موسیقی 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 اور یہ کہا جا رہے کہ SIFC special investment جو facilitation council ہے that is the answer to all the problems تو ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ studio میں موجود ہے ناظرین, state chairman, board of investment Harun شریف thank you Harun اور Faruk Salim صاحب ہے economist ہے former executive director center of research and security اور prime minister نے committee بنائی ہے economy بھی آپ اس کے member ہیں Faruk reducing the government expenditure کے اوبر اچھا تو اس کے member ہیں بہت شکریہ فاروق خانے کا شو میں اور مضمل اسلم ہے advisor on finance to the chief minister of KPK بہت شکریہ مضمل آپ نے جوائن کیا PTI سے مضمل کا تعلق ہے تو جی فاروق what's your take on this دیکھئے دو یا چار حقائق ہیں جو ہم سب کو نظر آتے ہیں چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے چھیک وہ حکومت بتاتی ہے کہ پانچ سو ستر فیصد ایک سال کے اندر تو گیس کی گیس کی قیمت بڑھ گئی پانچ ستر پائیو ہنڈرڈن سیفنڈی پرسے مال اسی طرح آپ کھانے پینے کی جتنی چیزیں دیکھ لیں تیس پینتیس چالیس پینتیس تیس ساڑھے تین سو روپے کیلو اب دیکھئے اس سے یہ تو سب سے بڑا ایشو چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگلے تین سالوں میں کوئی پجہتر ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں تو یہ تو دو سب سے بڑے چیزیں ہیں یہ تو حقائق ورلڈ بینک اب دیا بھی ورلڈ بینک اب ذکر کر رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ آٹھ کروڑ پاکستانی تقریباً اس وقت شرائق عربت سے نیچے رہ رہے ہیں اور اگر یہی حالات رہے تو ایک کروڑ مزید پاکستانی جو ہیں شرائق عربت سے نیچے کر جائیں گے اب دوسری طرف یہ ہو رہا ہے وہ بھی حقائق ہیں کہ عالمی منڈیوں میں جو پاکستان کے ڈالر بانڈز تھے وہ کوئی آٹھ کے قریب ڈالر بانڈز ہیں اور ان کی مچورٹیز بھی نسیم ایک اپریل میں اس سال ہو رہا ہے اور پھر اگلا ٹوینٹی فیفٹی ون پہ آکے تیس تیس سال کے وہ ساری مچورٹیز جو ہیں وہ مسلسل پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں which means which essentially means کہ ان کی ڈیمانڈ ہے قیمت عظیفت بڑھتی ہے جب اس چیز کی ڈیمانڈ ہو اب وہ عالمی جو سرمایہ کار ہیں جو انویسٹرز ہیں they're looking into something کہ یہ اس میں قیمت بڑھنے کا آپ چانس ہے positive لگ رہے ہیں پاکستان کی اپنی stock market دیکھ لیں وہ جو آپ کی چھتر سالہ تاریخ ہے اس کی بلانترین سطح پہ پہ پہنچ گئی تو what are they looking ہے اگر آپ پاکستان stock exchange کا اپنا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں کوئی 83 companies ہیں listed companies 83 جن کے profits جو ہیں وہ پیشل سال کے مقابلے میں پینتالیس فیصد بڑھے 83 83 companies ان کے پینتالیس فیصد پینتالیس فیصد think positive اب وہ میں ڈھونڈتا رہا کہ ان کو کیا چیز positive نظر آ رہی باہر والے سرمایہ کاروں کو بھی اور اندرونی domestic investors کو کیا چیز نظر آ رہتی دیکھیں مارکٹس are very much interested in signaling کہ signal کیا بھیج رہی اس سے مجھے محسوس کیا اور دو بڑے signals نسیم جس کی ہم بات پچھنے تیس سالتے شاہد کر رہے ہوں کہ state-owned enterprises جو ہیں وہ بہت اب تو یہ تین روئے کا share چل رہا تھا یہ کچھ مہینے پہلے اب یہ تیس اکتیس روپے کا ہوگی اس کا مطلب مارکٹس بہت کہ یہ ہونے والا آئے کام جس رفتہ تو ایک تو یہ signaling جو ہے privatization کے حوالے سے کہ government دیکھیں پچھلے تیس سالوں میں میں نے گئنے چودہ وزراء آدم آئے سب کو پتا تھا کہ یہ company نقصان کر رہی آٹھ سو اور تیس ارب روپے کا نقصان کیا اس نے پچھلے تیس سالوں پی آئی نے پی آئی نے alone اب آٹھ سو تیس ارب کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کو پچیس ہزار روپے کا اس ایک company نے ٹیکہ لگایا ساڑھے تین کرو روپے خاندان ہے جو census بتا پچیس ہزار روپے کا ہر خاندان کو ٹیکہ اور کسی نے کسی وزید آدم نے کچھ نہیں کیا چودہ وزراء آدم ہمائے تیس سالوں میں کسی نے اس کو پرائے اب ہونے چلا ہے تو اس بگ میجر سگنل مطلب کوشش کرتے تھے لیکن دوسرے سیاستدان اس پہ ہاں بھی آ جاتے تھے دوسرا جو سگنل ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی ریفارمز ہونی چاہیے ٹیک یہ ریشٹیلیرز کو لانے چاہیے پی ایم ایل این کتنا بھاگ جاتی تھی ہمیشہ جب یہ پرس ٹائم تو انہوں نے ایکچولی لیجسلیشن پاس کر دی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دو بہت بڑے سگنل ایک تو کہ حکومت سٹیٹ آن اینٹرپرائز سے شاید نجات حاطل کرنے والی ہے یا سیریس آباوٹ اور سیریس آباوٹ ٹیکس حارون اگرہ مجھے اجازت دیں تو میں پی ٹی آئی سے پوچھ لوں دن میں کم بیک تیو بکاوز میں چاہتی ہوں کہ یہ مزمل کم ان آن دس یہ جو دو پوائنٹس انہوں نے بتایا ہے فاروق میں نہیں میں تو فاروق صاحب اچھی بات ہے اپٹمیسٹک ہو رہے ہیں اور اپٹمیسٹک ہونا بھی چاہیے یہ جو سگنل کی بات کرنا ہے ایک سگنل میں بھی دے دیتا ہوں فاروق صاحب جس کمیٹی کے ممبر ہے ان کو بلایا گیا تھا کہ آسٹیریٹی کرنی ہے خرچے کم کرنے ہے کس طریقے سے حکومت کا سائز کم کرنا ہے آج کی اخواروں کی ہیڈ لائنز ہیں کہ وزیر آزم نے اپنے وزیر آزم ہاؤس کے لوگوں کو چار سیلریز کا بودل سے دیا تو دیکھیں یہ یہ ساری باتیں ہیں ہوائی ٹھیک ہے نا یہ پچھلی حکومت میں بھی آئے تھے ایسے ہی انہوں نے دعویے کیے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے فاروق صاحب میرے ساتھ ایک آر پروگرام میں بھی تھے یہ گئے تھے جنیوہ ڈونرز کانفرنس پہ اور نے کہا تھا یارہ رب ڈالر ماشاءاللہ پاکستان کے لئے میں نے جمع کر لیے اس میں سے یارہ ملین ڈالر بھی نہیں آسکے اور بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا پورے پورے پیج کے اشتہال لگائے گئے تھے تو یہ باتیں تو جب سے پاکستان مندہ اور کم از کم میں بیس سال سے جب سے معیشت کور کر رہا ہوں یہ باتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں اگر فاروق صاحب کے بقول کہ اکتیس روپے کا شیئر ہو گیا ہے پی آئی اے کا تو میں پی آئی اے سے ہر ہفتے سفر کرتا ہوں پی آئی اے کی تمام اس نے آدھے ڈومیسٹک آپریشنز بن کیے میں اس وقت جو چلتے ہیں وہ جو ہے ٹائم پہ نہیں چلتے اور کرائے اسمان پہ مانگتے ہیں تو یہ پرفارمنس اگر شیئر پرائز کے علاوہ ان کی ریل پرفارمنس پہ نظر ڈالنے اور پھر یہ جو ٹیکس ریپارمنس کی باتیں کر رہے ہیں آپ کا نو پیسر ٹیکس جیڈی پی ہے اور یہ کئی سالوں سے ہم جو اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہوگا تو اتنے پیسر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو اتنے پیسر ہو جائے گا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جو اگزسٹنگ ہے انہی پہ بول چلتا ہے اگر اس کو آپ ٹیکس ریپارمنس کہتے ہیں تو سبحان اللہ تو مہنگائی کی بات آپ نے کسی نے کی تو کل ایس پی آئی کا نمبر آیا ہے انتیس فیصد سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے یہ تاریخ میں یہ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیٹا پہ کافی ان کی ابہور بھی ہے مجھے بتا دے تاریخ میں چوبیس مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں مسلسل جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس تیس فیصد اور سی پی آئی پچھس فیصد یہ کب ہوا ہے چیتہ سال کی تاریخ میں پھر گروت کی بات کی کسی نے اور مجھے تو میرے کانوں کے لیے میوزک تھا جس نے بولا کہ پاکستان میں گروت بڑھ رہی ہے میڈم وہاں پچھلے سال منتی تھی اس سال ساڑھے تین چار فیصد کا ٹارگٹ رکھا اب سب کہہ رہے ہیں ایک اشاری آٹھ سے دو فیصد اگر یہ اگر یہ بڑھ رہی ہے تو ماشاءاللہ اور اگلے سال کی بھی دائی پیسد بولی ہے تو یہ اناف نہیں ہے یہ پاکستان میں مزید بے روزگاری مزید problems create کرے گا تو we need to be realistic جی جی got your point بالکل ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو market signaling کبتا ہے میری opinion نہیں ہے یہ markets کبھے یہ collective investor بلکل ٹھیک ہے بالکل we've got two points of views on this جی حرم جی دو پہلو ایک پہلو تو یہ ہے کہ کچھ میں تیسرا رہنے لگا جو کہ بہت ایک practical اور سنجیدہ پہلو ہے دیکھئے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ visibly populist signals کیا دے رہے ہیں دیکھئے markets جو ہیں کچھ react کرتی ہیں لیکن at the end of the day market کا reaction ایک transaction پہ depend کرتا ہے جب آپ ایک deal کر کے دکھا دیں گے ٹھیک ہے بہت سیریس انٹ نظر آ رہی ہے لیکن deal announce ہوگی پھر market کا reaction جو ہے وہ بہت فرق ہوگا کیونکہ ان کو اعتبار آنا شروع ہوگا کہ یہ باتوں سے آگے معاملہ چلا گیا تو پھر آپ ایک اسی پہ مجھے بتائیں آپ کے پھر جو market نے barrier cross کے 65,000 سے زیادہ whatever تو پھر اس کی کوئی importance ہے یا نہیں ہے جی اس کی importance دیکھیں آپ کو یہ سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ stock market کے اندر جب اعتماد آتا ہے اس کا معیشت کے fundamentals کی بجائے کمپنیوں کی performance سے کچھ سے تعلق ہوتا ہے فرق نے جن کمپنیوں کا ذکر میں سوال اپنے سارے کلیگ کو آپ کو رکھتا ہوں stock market نے capital formation نہیں کی لیکن ہمیں investment چاہیے یہ تو آپ چلتی company کے اندر trading کر رہے ہیں جس کو secondary market کہتے ہیں secondary market کے اندر اعتماد ان کا ہے کیونکہ profit آیا کمانا ہے اور اس میں وہ کما رہے ہیں لیکن میری رہی ہے stock market کو کبھی بھی کسی ملک میں معیشت کا indicator نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ ایک corporate performance سے linked ہے اب میں آتا ہوں اس کے اوپر 3-4 نوکات دیکھئے اچھی بات ہے کہ ہم اس وقت کچھ معیشت کو فوکس کر رہے ہیں highest level پر لیکن چار reports آئی word bank کی پاکستان development report آئی ہے پائیڈ کا survey آیا ہے UNDP human development report آئی ہے UNS cap out of the blue انہوں نے بھی ایک report launch کر دی پاکستان کے اوپر یہ جو ساری reports ہیں کچھ چیزیں اکٹھی ہیں ایک signal ہے کہ آپ کے تھوڑے بہت ریزرور بہتر ہوئے ہیں کچھ انفلیشن رکی تھی لیکن ابھی رمضان اور فیکٹر ہے ابھی اپنے import روکی ہوئی ہے جب کھولیں گے تو پتا چلے گا جو common چیزیں کیا ہے کہ آپ 240-50 million کے ملک کو 2% growth پر sustain نہیں کر سکتے ہیں ینگ لوگوں کو روزگار اور opportunities نہیں دے سکتے ہیں سو million کے لگ بھگ لوگ غربت کی لائن کے آس پاس یا جو نیچے ہیں وہ cash transfers کی اوپر sustainable نہیں ہو سکتے ہیں آپ جو ہیں distortions create کرنے سے باز نہیں آرہے ہیں سبسیڈیز ہم سبسیڈیز دیتے جا رہے ہیں ایسے sectors جو ریال نہیں ہیں ہماری بے سرو نکلتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کو ریال مل ہمارا ابھی تک تو exporters پر ہی ہو رہے ہیں جو traditional ہیں لیکن تیسرا جو آپ نے کہا تھا angle دیجئے تیسرا angle نسیم یہ ہے کہ جو reforms ہوتی ہیں بہت اچھی چیز ہے لیکن reform outcome نہیں ہے target outcome ہوتا ہے means to achieve something ہے اگر tax reform ہو رہی ہیں تیبل پر رکھیں کہ تین سال کے بعد tax to GDP یہ ترگیٹ ہے وہ تو نہیں ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے اس پہ تیاری بھی نہیں ہے یہ administrative میز ہیں کہ ہم چیزیں بہتر کر لیں نیٹ بڑھا لیں لیکن we need to 15% export نہیں بڑھتی یہ gap رہے گا آپ مجھے بتائیں کہ leadership ministry of commerce میں کون ہے do we have confidence کہ آپ سے میرا سوال ہے کسی کو بھی نہیں بتا ایک additional charge پہ چل رہی ہے ministry ministry of یہ علیم خان صاحب کے پاس additional charge ministry of industry اگر آپ نے industry کو revive کرنا یہ سارا کام وزیرا اعظم یا finance minister کا نہیں ہے ایک تو یہ تیسرا پہلو ہے کہ targets دیجئے یہ نہ بتائیں ہم کیا بھاگ دوڑ کر رہے تاکہ آپ کو judge کیا جائے جائے منس 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 آپ جملہ کہتا جو میں بہت سال آپ کو پتا باہر حکومتوں میں کام کر کے دیکھ یہ جو ریویو ہوتا ہے نا پرفارمس کا یہ رسیم انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے جب آپ انڈیپنڈنٹ ریویو کرتے ہیں ایک منس منس کی پر چیف اگزیکٹیو ڈیسیشن لیتا ہے اگر وہی بیروکرات اپنے بھائی بند کا ریویو کر کے پرائم نیسٹر کو بھیج رہا تو میں بھائی سیریوس ریویویشن بھائی سیٹیس تیتیس فیڈرال منس تیری اٹھاروی امنیم کے بعد میرے تو خیال ہمیں پانچ سے زیادہ چاہیے بے شک ایسے ہی 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 لیکن کوئی کرنے والا نہیں ہم تو سیاست کی طرف جائی نہیں رہے کے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی مینز انسٹیبیلیٹی انوائرمنٹ میں اور پروپلیمز کرییٹ ہوتے ہیں ہم تو انہی بڑے ہرڈ فیکس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور فروغ جو کہہ رہے تھے یہ مزمیل اور حرون بیسکل اگری اگری تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پوزیٹیو انڈیکیٹرز نہیں ہیں یہ ان کی ذاتی اپینین ہو سکتی ہے میں نے آپ کو مارکٹس کی اپینین بتائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو انویسٹر وزڈم جو اجتماعی ذہانت ہے سرمایہ کاروں کی وہ شو کرتی ہیں مارکٹس مارکٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ سگنل پوزیٹیو جو حرون نے کہ یہ سیکنڈری ہے اس میں کوئی ہمیں یہ بتائیں کوئی نیا نے کیا اور ریز اس دیتا کریکٹ کریکٹ میں تو کہ رہا ہوں کہ پوزیٹیویٹی ان سرمایہ کاروں میں نظر آ رہی ہے تب ہی وہ پرائس بڑھاتے چلے جائے دوسری چیز چار مارچ کو شاید حلف اٹھایا تھا آج چھے اپریل یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ آؤٹکم بھی نکل آئے گا اور سب کام یہ اتنی تیزی سے آپ اندازہ کیجئے کہ چار مارچ کو آئے ہیں دو ہفتے کے اندر وزیر آزم صاحب نے آسٹریٹی کی جو کمیٹی ہے اس کا اعلان کر دی اس کمیٹی یہ کمیٹی ہے جو پرانی والی کمیٹی کی ریپورٹ جو خوصہ صاحب کی کمیٹی وہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن انہوں نے تو کہ پلوٹس کٹیں یہ کریں کچھ بھی نہیں یہ پلوٹس وغیرہ کٹنے کا معاملہ نہیں ہے اچھا نہیں ہے آپ نے ارب روپیہ جب تو کوئی فائد نہیں شروع کہ وہ بھی نہیں شروع کیا یہ شروع ہو گیا اس کی ریپورٹ فائنل ہو گئی اس ہفتے آپ کے سامنے آجائے گی اور اس میں کم سے کم پانچ سو ایرو روپیہ کی پچت آپ کو یہ نظر آ رہے کہ یہ کریں گے بھی دیکھ یہ کوئیسی کہ پیشی دفعہ بھی کوششی ہوئی اس فقت تو یہ آپٹیم نہیں آتا تھا مارکن تو اس دفعہ ایک سنگل لنگ جو حکومت کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے ایکچھلی اس کے اوپر عمل درامت کر پائے گی اچھا اس میں خدشات کیا ہو سکتے ہیں مضامل کم آپ کہ اچھا پارتیزن انیلیس میں اس نتیجے پہ موچھا ہوں کہ سرکاری سرپرستی میں کوئی بھی بیسنس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بزنس بھوگا تو اس کا بیڑا گرہ ہوگا آپ اور اورن زیب صاحب ایک ہی آپ کی سوچ ہے بکا منسٹر سید اگز اگز اس میں صرف ایک ہی کا آدمی ہے یہ ہمارے لئے یہ کرتا ہے تو یہ تو پورا دن اس کام سے آپ نہیں نکل پائیں گے چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اپنے صوبے سے ہی دیتا ہوں پاکستان فائل ایوارڈ وننگ پروجیک ابھی تک بیس سروس بی آٹی کو مل رہا بٹ جب سے بنی ہے اس کے بعد ایک دفعہ کرائے کو بڑھائے گیا کہاں ڈیزل پہنچ گیا کہاں بیجلی پہنچ گئی سرکاری ڈیسیشن پہ جب چیز آتی ہے جب کمرشل ڈیسیشن پہ تو وہاں پہ جو آپ روک جاتے ہیں اور پھر وہ ہی جو ہے آج جو ہمارا پی آئیے بن گیا ہے ریلوے بن گیا کل کو یہ تمام میٹروز اور یہ چیز ہی بن جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک بہت بڑی غلطی ہے جو میں سیکھا ہوں آگے بندے کو پتہ لگتا ہے جب ریالیٹی آپ نے بہت سارے اداروں کو اٹانومس تو بنا دی ہے لیکن وہ اٹانومس نام کے ہیں وہ اندر بھرتی ہیں اسی طرح سرکاری طریقوں سے کرتے ہیں پولٹیکل انفلونس ہوتا ہے تو اٹانومس بنانا is not the right thing جب تک آپ جو ہیں ان کی جو ہے پوری گورننس کو سیحی نہ کریں اس کی سرکچر کو سیحی نہ کریں تو ابھی جتنی بھی ہماری یہ جو اٹانومس چل رہی ہیں اور مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں یونیورسٹی چاہے وہ پنجاب میں ہیں چاہے وہ کے پی میں ہیں ویسے اٹانومس اپنے ڈیسیشن میکنگ میں کس کو ہائر کرنا کس کو ہائر نہیں کرنا لیکن وہ اسی طریقے سے سارے ڈیسیشن فالو بڑھا دے اب ان کی ویسے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ جو ابھی فاروق صاحب نے بات کی کہ پانچ سو ارب کی میں سیونگ کرانے کی باتیں کر رہا ہوں یہ یہ بار بار آتی رہی ہے ابھی پچھلی حکومت میں انہوں نے ایک بنائی تھی ٹیکس ریٹ فارم کمیٹی اشفاق طولہ کے نیچے اس بیچارے نے اتنی بڑی پتنی کتاب بنائی کتنے اس میں صلاحات کی باتیں کی وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی تو یہ کا گارنٹی ہے جو فاروق صلیم صاحب کام کر رہے ہیں پہلے تو یہ کہ وہ کتنا پریکٹیکل اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے نمبر ایک بغیر ڈیبیٹ یہ چھے لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے آن ڈا گراؤنڈ کیا ہے یہ سیکھنے کی مجھے میں اس نسیجے میں پہنچ ہوں ایک ڈیڑھ مہینہ جو ہمیں ایک ٹیبل پہ نظر آتا نا جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے اور آن ریالیٹی اس میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اس پہ بقاعدہ جب یہ دیں گے اس طرح کی ریپورٹ بقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ کرائیں گے سٹیک ہولڈر سے بھی تب جا کے بات پتہ لگے گی کہ آیا ان کی ایڈوائز کتنی فروٹ فول ہے کتنی حام فول ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اس طرح کی بہت ساری چیزے ہوئی ہیں جو ایسے لگا کہ اب یہ ادارہ صحیح ہو جائے گا لیکن وہ کوئی نہیں دے پاتا ہے تو would you say کہ any marks to the prime minister in kind of in terms of what he is trying to do you آپ پھر وہ کون سے تھے ایک water والا جو body اس چیئر میں لگایا اس کو ہٹا دیا تو ابھی تک تو they are not sure کہ انہوں نے کرنا کیا اس musical چیز ہو رہی ہے آپ کا خیال فیلیگیشن رسکونسیبیلیٹی نہیں کسی کے پاس کام کیا ہوگا مجھے بتائیں نا اور بائی مہینے کی حکومت نہیں پلیس اس کو سمجھے کی کوشش کریں نہیں وہ اپنی جگہ بات ہے ٹھیک ہے وہ تو سمجھنے کی کوئی بات نہیں اس میں بھائی elect ہو کے ابھی elect جتی بھی controversial election ہے دو سال کی یہ چلے اپنی جگہ یہ ویسے تو technically technically وہ ان کو پتہ نہیں پانچ ہفتے ہوا ہیں شاید substantively you may be right ہم بات کریں اس وقت ایکانومی کے حوالے سے اچھا فرخ یہ بتائیے جو انہوں نے identify کہ مزم ملک correctly کہ پہلے کسی کو head بنایا اس کا پھر بدلہ پھر گئے اس کا کتا impact یہ سیاسی طور پر بڑا غلط signal دیتا ہے کہ آپ کے حکومت کے اندر ایک فیصلہ سازی کا جو طریقہ کار ہے وہ شاید درست نہیں ہے جس پہ اکانومی پہ اثر ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں جی اعتماد جو market کا آتا نا وہ اداروں سے آتا ہے اور اداروں جو ہیڈ کرتے ہیں اگر جیسے انہوں نے کہا اگر پرائیوٹیزیشن کو فورن منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں سگنل بڑا کنفیوزنگ جاتا ہے ان کو اب تک چیئرمن پرائیوٹیزیشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ لگا دینا چاہیے تھا اگر پی آئی بیجتا ہے بکنا تو پرائیوٹیزیشن کے تھو ہے ابھی بھی آپ دیکھئے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں کمپیٹنڈ نہیں فواد صاحب لگے وہ نہیں فواد تو نہیں ابھی پھر علیم خان صاحب کے پاس منسٹری ہے میرا کہنے کا مطصر یہ ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے آپ کی will ہے اور سگنل جا رہے ہیں تو آپ کو سپیس کر کے لوگ لانے پڑیں گے جن کو یہ کام آتا ہے دیکھیں ایکنومک ٹیم بھی بلکل نہیں ہے انہوں نے کبھی international اداروں سے نیگوسیٹ بھی نہیں کیا سو میری وری اورنز صاحب بس کو experience انہوں تو بینک چلا رہے تھے نا جنہوں نے public policy domain میں پہلا سٹنٹ ہے جو فانیرس چیزیں دیکھیں پاکستان کا جو ریسپونس ابھی تک ہماری معاشی بہران کا آرہ ہے وہ یا تو میرا اکیڈیمیا سے تعلق ہے یا تو transactional ہوتا ہے کہ ہم کچھ ڈیلز کرنے کی کوشش کریں ہم ریکوڈک کرنے جا رہے ہیں that's a deal یا ہمارا administrative ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگ بدلتے ہیں austerity کی بات کرتے یہ سب administrative میئز ہیں which are also important but not enough جن economies نے ترقی کی ہے ان کا response policy response ہے اور transformational ہے وہ policy سے لنکت ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ معیشت کا ڈانچا بدلتے ہیں ہمیں یہ different سمجھنا ہے کہ transaction آپ کو وقتی طور پہ سہارا دیتی ہیں اور کچھ دیر کے لیے space create کرتی ہیں اگر آپ نے معیشت کی سمت متین کرنی ہے جیسے من مہن نے کیا تھا باقیوں نے کیا آپ کو ایک policy response دینا ہے اور policy میرا جو 32 سالہ تجربہ ہے کچھ 16 ممالک پاکستان پاکستان ٹرکی میں بھی جب چینج لے گا تو بیراکرسی فضجی ہم لوگ جیسے policy کا ذکر کیا کہ IMF نے ہمیں جو بتانا ہے ہم نے وہ کرنا چین جو ہم چائنا سے لے کے ہم کام چلا لیں گے جب تک ہماری اپنی ایک ایک اکنومک سٹریٹیجی نہیں ہوگی تو سمت تہین نہیں ہو سکتی IMF کی آپ 78 سالہ تاریخ دیکھ لیں اس کے پاس کوئی سکس سٹری نہیں یہ اس کے ایجنڈے میں نہیں ہے کہ اس نے کسی ملک کی ترقی کرنی تو ہم ابھی اسی طرف سے نا ابھی تک ہمارے پاس اپنے ایگری کہ ہماری اپنی ہوم گرون ایک رکھ دیں ہم ابھی تک الیکشن سے پہلے کچھ اور بولتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈیٹا کو نگیٹ کر بڑی اچھی گروہ تک مہنگائی کم ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گرون کے لوگ بول رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو ہمیں بتانی پڑیں کی چیزیں اور جو ہم آئی ایم ایف سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کو سامنے لیا دیکھیں آئی ایم ایف نائنٹین مارچ کا گیاب ہے ابھی تک بورڈ میٹنگ کی اناؤسمنٹ نیوی دوسرا آپ کا وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چودہ اپریل کو جائیں اور جولائی تک نئے آئی ایم ایف پروگرام کنٹلوڈ کر دیں مطلب اپریل سے جولائی تک وہ کیا ہونا ہے وہ عوام کے سامنے لائیں عوام کو اعتماد میں لیں بے شک سکت فیصلے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ جھوڑ بولتے رہیں چھپاتے رہیں گے جیسے آپ نے پیشتا سوال پوچھا کتنے مارچ دیں گے اور بڑا اچھا انہوں نے موبلائز کر دی چیزیں تو this will not work even وہ backfire ہو جاتی ہے یہ چیز ہم ہماری حکومت بھی ہوتی تھی اپنی حکومت کو بار بار کہتے تھے کہ اگر کیمتے پڑھنی ہے تو بتائیں اگر نہیں پڑھنی تب بھی بتائیں تو اس سے عوام سینڈل اور آسانی سے نہیں ہوگا لیکن سچائر کمپیٹنس سے کریں گے تو شاید بات بن جائے خدا حافظ پاکستان زندہ بات